بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی محل میں خوش آمدید ناظرین آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں فراز نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ساف کیے اور گاڑی چلاتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی وہ چند ہی منٹوں میں اپنے آبائی فارم پہنچنے والا تھا اس وقت وہ بہت دلشکستہ تھا اس کے سپنوں کا محل دھڑام سے زمین بوس ہو چکا تھا اور وہ بے وسی سے اس کے ملبے پر ماتم منا رہا تھا آج صبح تک اس کی دنیا رنگہ رنگ تھی وہ بہت ہی خوش اور مطمئن تھا اسے یقین تھا کہ ہری محبت کی دیوی بن کر اس پر محربان ہو چکی تھی اس نے اسے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا آج وہ اسے سرپرائز دیتے ہوئے پرپوس کرنے والا تھا وہ انہی سوچوں میں سرشار آج وقت سے پہلے دفتر جا پہچا اسے ایک کمرے سے حریم کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار ہاموشی سے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا اسے گفتگو سے پتا چلا حریم اس کے بزنس پارٹنر امتیاز سے آمیانہ گفتگو میں مشغول تھی وہ دونوں مل کر اس کی محبت اور سادگی کا مزاک اڑا رہے تھے اسے پتا چلا کہ حریم در حقیقت امتیاز کی داشتہ تھی اور وہ امتیاز کے کہنے پر ہی اس پر مہربان ہوئی تھی امتیاز اسے بےوقوف بنا کر تمام کاروبار کے شیرز اپنے نام کروانا چاہتا تھا فراز کے خوابوں کا محل یک لخت مسمار ہو گیا تھا اس کا روان روان ترپ اٹھا تھا اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ انسان کتنی بے بس مخلوق ہے کل تک اسے حریم کی محبت اور چاہت پر یقین تھا امتیاز اس کا جگری یار اور پارٹنر تھا مگر آج اس کی زندگی کے یہ دونوں اہم کردار ایک جھوٹ ایک دھوکہ ثابت ہوئے تھے اسے اپنی زندگی یک لخص ویران سے لگنے لگی تھی وہ جذباتی طور پر اتنی توڑ پھوڑ کا شکار ہو گیا کہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر گاؤں کی طرف نکل آیا وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا ملک ارشاد جب بھی تنہائی چاہتے تو شہر کی رنگینیوں سے مو موڑ کر فام ہاؤس کی طرف روانہ ہو جاتے تھے اب کافی عرصے سے انہوں نے کاروباری مصروفیت کے باعث فام ہاؤس کا رخ نہیں کیا تھا اسے سوچا کہ بجائے وہ سب کو خود پر ہوئی رودات کی تفصیل سنا کر اپنا مزاق بنوائے کیوں نہ وہ اپنے بابا کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے تنہا رہ کر خود کو اس صدمے سے نکالنے کی خود سبیل کرے سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا جب وہ اپنی منزل تک پہنچا اس نے گاڑی پاک کی اور فام ہاؤس کی اندرونی عمارت کی جانب چل پڑا سردیوں کی آمد آمد تھی فام ہاؤس بھی بند پڑا تھا ویسے بھی یہ فام ہاؤس گاؤں سے کافی دور واقع تھا نوکر صرف انہی دنوں میں فام ہاؤس پر آتے جب وہ لوگ چھٹیاں گزارنے آتے تھے فراس کو یاد آیا کہ آخری مرتبہ وہ دسویں جماعت کے امتحانات کے بعد چھٹیاں گزارنے یہاں آیا تھا وہ مین گیٹ کے پاس پہنچ کر ٹھٹک کر رہ گیا ایک نو عمر لڑکی مین گیٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی رو رہی تھی اس کا حسن جہاں سوز اس کے بوسیدہ کپڑوں سے بھی چھلکا جا رہا تھا لڑکی کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اس کی گردن اور چہرے پر کاٹنے کے اور تشدد کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے فراس کو احساس ہوا کہ لڑکی کسی مصیبت میں گرفتار تھی اسے کھکارتے ہوئے لڑکی کی توجہ حاصل کی لڑکی اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی فراس نے ملائمت سے پوچھا بی بی تم کون ہو اور یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو لڑکی اس کی آواز سن کر اچھل پڑی وہ حیرت سے بولی تم مجھے دیکھ سکتے ہو تم میرے رونے کی آواز بھی سن سکتے ہو فراس کو اس کی بات پر بہت حیرت ہوئی اسے لگا کہ لڑکی شاید مالی بابا کی باولی بیٹی تھی جس کا ذکر اس کے بابا اکثر کرتے تھے اس نے لڑکی کو جواب دینے کیلئے موں کھولا ہی تھا کہ لڑکی چلاتی ہوئی باغ کی جانے بھاگ گئی وہ یہی چلا رہی تھی وہ آ گیا ہے میرا مسیحہ فراس نے سر جھٹکا اور سوچا پاگا لولاد بھی کس قدر بڑی آزمائش ہے بچارے مالی بابا پتہ نہیں کیسے اسے اکیلے سمحالتے ہوں گے اس نے تاثف میں سر ہلایا جھک کر سیڑیوں پر پڑے بڑے گملے کی نیچے سے گھر کی چابی نکالی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اس نے کمروں کی بتیاں جلائیں اور سوفے پر گرسا گیا وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بودھی طرح تھک چکا تھا سوفے پر بیٹھتے ہی جلد اس کی آنکھ لگ گئی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کسی غیر معمولی وجہ سے کھل گئی ڈرائنگ روم کی بتیاں بجھی ہوئی تھی کمرے میں غیر معمولی تھندک کا احساس تھا خاموشی بہت ہی محیب تھی اسے ایسا لگتا تھا جیسے خاموشی نوہہ کرنے میں مصروف تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا جب اس کی آنکھیں اندھیرے سے آشنا ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک انسانی جسم قالین پر بے حصو حرکت پڑا تھا فراس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اسے مالی بابا کی پاگل بیٹی کا خیال آ گیا اس نے اٹھ کر سائی ٹیبل پر ہاتھ مارا اس کے ہاتھ میں روشن دان اور ماچس لگ گئی اس نے مومبتی جلائی کمری کی تاریخی اب کچھ کم سی ہو چکی تھی وہ سہما سہما شمادان لیے اس انسانی جسم کے قریب پہنچا اس نے دیکھا وہ جسم کسی جوان لڑکی کا تھا اس لڑکی نے بہت ہی رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے تھے اس کی چولی اور گھاگرا بہت ہی رنگین تھا اس کی نازک کمر پر بہت ہی خوبصورت تلائی کمر بند بندھا ہوا تھا لڑکی کے بعد سیاہ اور طویل تھے مگر اس وقت خون سے در بدر تھے اس کے سر پر بھی ایک رنگین رمال بندھا ہوا تھا فراز نے ڈرتے ڈرتے اس کے جسم کو ہلایا لڑکی کا چہرہ اب مکمل طور پر فراز کے سامنے آ گیا لڑکی جب زندہ ہوگی اس وقت وہ بہت خوبصورت رہی ہوگی مگر اس وقت تو اس کا حسین چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا اس کی خوبصورت سبس آنکھیں زندگی سے محروم پتھرائی ہوئی تھی وہ حسین لڑکی جو کسی وقت میں ہوگی اس وقت ممحض ایک بے جان سرد لاش تھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کا چہرہ کسی چیز سے مار مار کر کچل کر رکھ دیا تھا لڑکی کی حالت بتاتی تھی کہ اسے مارنے والا کوئی صفاق قاتل تھا یہ لڑکی مالی بابا کی بابلی بیٹی ہرگز نہیں تھی فراز کے ماتے پر پسینہ آ گیا اچانک مردہ لڑکی میں حرکت ہوئی اسے فراز کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا اور تراہتے ہوئے بولی بابو میں مرنا نہیں چاہتی مگر دیکھو میرے ساتھ کیا ظلم ہو گیا ہے اس کا حالت خوف سے خوشک ہو گیا اس کے ہوتوں پر بس ایک دبی سے چیخ نکل گئی اور اس کے کپ کپاتے ہاتھوں سے شمادان نیچے گر گیا فراز بہت شدید ڈر گیا تھا پہلا خیال اسے یہی آیا کہ وہ کسی گھناؤنی سازش کا شکار ہو چکا تھا امتیاز اور حریم نے مل کر اسے کسی بے گناہ کے قتل کے الزام میں بھسا دیا تھا پھر اسے لگا کہ یہ کوئی پبلیسٹی سٹنٹ تھا جو کسی لائف شو کا حصہ بن چکا تھا جیسے کسی چینل پر ٹیلیکاس کیا جا رہا تھا وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ حریم اور امتیاز یا ٹی وی کی ٹیم کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ وہ فارم ہاؤس آ گیا تھا اس کے آنکھوں کے آگے بھاسی کا بھندہ ناش رہا تھا وہ جانتا تھا اگر یہ واقعی قتل کی واردات تھی تو پولیس اس کی بے گناہی تسلیم کرنے والی ہرگز نہیں ہے وہ ہاپتے ہوئے سوچنے لگا کہ اب اس مشکل سے کیسے باہر نکلے اس نے خود کو ڈھارس دی اس نے ہاپتے کاپتے شمادان ڈھونڈا اور دوبارہ روشن کیا شمادان کی روشنی میں ایک عجیب منظر اس کے سامنے تھا اس نے بے یقینی سے اپنی آنکھیں ملیں ڈرائنگ روم کا قاہلین صاف ستھرا اس کے سامنے موجود تھا لڑکی کے جسم کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا اس نے بھاگ کر سارے کمرے چیک کیے مگر اسے کہیں کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی مین گیٹ بھی لوگ تھا ہوتھا کھار کر اپنے بیڈروم کو لوگ کر کے لیٹ گیا مگر اسے خوف و بیچینی کے مارے رات بھر نین نہ آئی صبح ہوتے ہی فراس گاؤں چلا گیا اس نے ضرورت کی چیزیں مقامی کریانی کی دکان سے خریدی اور پھر اس نے فارم ہاؤں کے نوکروں کو کام پر آنے کیلئے کہا اس نے دیکھا نوکر اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہ تھے دو تین نے تو صاف انکار کر دیا اس کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ فارم ہاؤں آسیف زدہ ہے وہاں روحوں کا بسیرہ ہو گیا ہے اس کے تفتیش کرنے پر بتایا کہ یہ تمام افتاد مالی کے بابلی بیٹی کے گم ہو جانے کے بعد سے شروع ہوئی تھی بیٹی کے گم ہو جانے کے بعد مالی بابا بھی بیمار ہو گیا تھا اور چند دنوں کے اندر ہی اندر وہ بھی اس غم میں چل بسا مالی بابا کی موت کے بعد فارم ہاؤں میں عجیب و خریب آوازیں آنے لگیں نوکروں کو اپنی جان پیاری تھی اس لئے انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا فراز ان لغویات اور تہمات پر یقین نہیں رکھتا تھا اس کے اسرار پر نوکر اس شرط پر راضی ہوئے کہ مغرب کی نماز سے پہلے فراز کے لئے یہ تمام سوری اتحال بہت غیر متوقع تھی مگر وہ یہ پر اسرار گتھی سلجھائے بینا واپس شہر نہیں جانا چاہتا تھا گاؤں میں آدھا دن گزار کر گھوم پھر کر وہ فارم ہاؤس پہنچا تو اس نے دیکھا نوکر جانے کی تیاری میں تھے مگر انہوں نے کمرے صاف کر دیئے تھے ماسی شادہ نے کھانا بنا کر روٹیاں پکا کر رکھ دی تھی نایا مالی فارم ہاؤس کے باغ کو ترطیب سے کار چھانٹ کر چکا تھا جلانے کی لکڑی بھی باہر بنے آتشتان کے پاس دھیر کر دی گئی تھی اس نے بادل نخواستہ انہیں رخصت ہونے کی اجازت بھاری دل سے دے دی اس نے نا چاہتے ہوئے بھی اکیلے بیٹھ کر کھانا کھایا پھر اس نے اپنی کافی بنائی اور باہر پڑی آرام کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اچانک اس کی توجہ سامنے پڑے لکڑی کے خوبصورت منقش جھولے پر پڑی اس نے حیرت سے سوچا ارے بابا نے کب سے شوق پال لیے وہ کافی کا مک پکڑے جھولے کے پاس آ گیا جھولا کاری گری کا ایک نادے نمونہ تھا اس پر بچھے گدے پر بھی پتوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اس نے بے اختیار ہی پتے گرا دیے اچانک اس کے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرا ہے اس نے بے اختیار اس چیز کو پکڑ لیا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اس کے ہاتھوں میں وہی خوبصورت منقش کمر بند تھا جو اس نے کل رات مقتول لڑکی کے کمر پر بندے دیکھا تھا اس نے بے اختیار اسے چھوڑ دیا وہ ایک جھنکار کرتا زمین پر گر گیا فراس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی اس نے بے بسی سے سوچا اس کا کیا مطلب ہے کل رات یہاں کچھ ہوا مگر کیا اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا اس نے سرخ ایٹوں کے فرش پر نظر دوڑائی کمر بند وہاں سے غائب تھا اسے لگا جیسے اس کے آسام جواب دیتے جا رہے ہیں وہ بھاگتا ہوا گھر کے اندر آیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا ایک مترنم آواز سنائی دی وہ بے اختیار آواز کی سمت بھاگا اسے واضح طور پر پائل کی پکار اور چھوڑیوں کی جھنکار سنی کوئی صبح قدموں سے اس کے آگے آگے بھاگ رہا تھا مگر وہ اسے دیکھنے میں ناکام تھا وہ اونچی آواز میں بولا تم جو بھی ہو میرے سامنے آ جاؤ حریم امتیاز میرے سب گھناونا کھیل مت کھیلو میں جانتا ہوں کہ تم لوگ یہی پر ہو اس کے آواز اپنی ہی بازگشت میں گم ہو گئی زنانہ ہسی پائل اور چھوڑیوں کی جھنکار اچانک کہیں گم ہو گئی گھر میں دوبارہ خاموشی کا راج ہو گیا فراز اب جان چکا تھا کہ حریم اور امتیاز مل کر اسے پاگل بنا رہے ہیں وہ زور سے چیخ کر بولا میں کسی اچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں تم لوگ جو مرضی کرو میں جھان سے میں نہیں آؤں گا اس نے چند کتابیں مطالعے کے کمرے سے لیں اور اپنی کمرے میں لیٹ کر پڑھنے لگا پڑھتے پڑھتے اسے نید آ گئی اس کی آنکھ کھولی تو اسے کچھ غیر معمولی احساس ہوا کمرہ برف زار بنا ہوا تھا اس نے گہرا سانس لیا وہ اپنے مو سے نکلتی بھاپ دیکھ کر ششدہ رہ گیا ان دنوں میں اتنی سردی کب سے ہونے لگی اچانک اسے دبی دبی سرگوشی کی آواز سنائی دی وہ خوف سے پسینے میں نہا گیا اس کے علاوہ گھر میں کوئی زیروح موجود تھا اس نے کمرے کے کونے میں پڑھا اپنا بلہ اٹھایا اور دبے پاؤں آواز کے سمت چلا آواز اس کے برابر والے بیٹروم سے آ رہی تھی اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا کمرے میں کافی روشنی تھی موتیے اور گلاب کی خوشبو ہوا کے سنگ آ رہی تھی کمرے کے وسط میں پیچھے پلنگ پر ایک فرد جت لیٹا ہوا تھا اندھیرے کے باعث اس کے چہرے کے نقوش واضح نہیں ہو رہے تھے جبکہ ڈھیلے ڈھالے رنگین کپڑوں میں ایک بنجارن اس کے انتہائی قریب کھڑی تھی عورت کی کلائی مرد نے تھام رکھی تھی عورت قسم ساتے ہوئے اپنی کلائی مرد سے چھڑوانا چاہ رہی تھی اس کے انداز میں گریس صاف نظر آ رہا تھا جبکہ مرد اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنی جانب کھیچنے میں مصروف تھا عورت مرد کی پیش قدمی بھاپتے ہوئے ہاپ رہی تھی مرد کی جوالہ مکھی سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی عورت دبی دبی آواز میں بولی بابو میں بنجارن ضرور ہوں مگر ویوہ سے پہلے ایسے سنبند کو پاپ سمجھتی ہوں تو میرے بابا سے مجھے مانگ لو تمہارے پاس پیسہ ہے میرے بابا اور قبیلی کو کچھ پیسہ اور زمین دان کر دو وہ بھی یہی ٹک جائیں گے مرد کے اوپر خواہش کا پھوت سوار تھا وہ لگتا تھا کہ بہرا ہے وہ عورت کی مذاہمت سے بے پرواہ اپنی کاروائیوں میں مشغول تھا وہ عورت کی مذاہمت اور مسلسل انکار پر بیٹھی بیٹھی دھیمی آواز میں بولا پگلی فریم کیا تو ڈرنا کیا جب دل مل چکے ہیں تو جسم بھی ملنے دو اس میں کون سا پاپ ہے عورت ہال کر بولی بابو یہ بہت بڑا پاپ ہے ہم غریب ضرور ہیں مگر پیشہ کر نہیں ہیں میں اپنے دل کے ہاتھوں تمہارے اس وقت بھلانے پر تو بھاگی چلی آئی ہوں بھاگوان کے واسطے مجھے جانے دو فراس کو نہ جانے کیوں مرد کی آواز بہت آشنا سی محسوس ہوئی وہ بھی تخیر کے بھول بھولائیوں میں گم تھا کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ کسی کے تنہائی کے لمحات کو دیکھ رہا ہے اسے حیاء سی محسوس ہوئی اسے جھڑ سے دروازہ بند کر دیا اس نے اپنے پھولتے ہوئے ساس کو ہموار کیا اور دروازے پر دستک دے کر مجھے آواز میں کہا تم جو کوئی بھی ہو ہوشیار ہو جاؤ میں اس گھر کا مالک ہوں اور اندر آ رہا ہوں یہ کہتے ہی اسے دروازہ کھول ڈالا اندر کا منظر اس کی امیدوں سے برخلاف تھا کمرے میں کوئی بھی نہ تھا بستر کی چادر بے شرکن تھی کمرے میں چاندنی بھی منقود تھی فراس کا سر چکرانے لگا وہ اپنے کمرے میں چلا آیا باقی رات اسے کبھی خوشبو کی جھوکی آتے ہوئے محسوس ہوتے رہے کبھی پائل کی چھنک سنائی دیتی کبھی چوڑیوں کی چھنکار اس کے کانوں کے قریب سنائی دیتی وہ صبح اٹھا تو اس کا سر چکران رہا تھا اسے صبح امہ شادہ کو باورچے خانے میں ناشتہ بناتے دیکھا تو ان کے قریب جا کر بولا امہ یہاں پاس میں کہیں بنجاروں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے کیا امہ شادہ کا ہاتھ کاف سا گیا وہ بے اتنائی سے بولی مجھے نہیں پتا یہ بتاؤ آج تم ناشتے میں کیا کھاؤگے فراز نے سر پر ہاتھ اکھا اور ٹیبل کے پاس کرسی کھینچ کر پیٹ گیا اسے دبی دبی آواز میں کہا امہ یقین کیجئے میں جب سے یہاں آیا ہوں کچھ عجیب ہو رہا ہے کل مجھے یہاں ایک بنجارن اور ایک مرد نظر آئے تھے شاید وہ خالی گھر سمجھ کر اندر آ گئے تھے آپ لوگ کہتے ہیں کہ مالی بابا کی پاگل بیٹی گم ہو گئی تھی مگر جس روز میں آیا تھا اس روز مین گیٹ کی سیڑھیوں پر وہ بیٹھی رو رہی تھی فراز کو دیکھ کر امہ شادہ کا رنگ زرد پڑ گیا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے فراز کی بات سے شدید دھچکہ لگا تھا امہ شادہ نے مزید تیزی سے اپنا ہاتھ چلاتے ہوئے اپنی توجہ کام کی طرف مبزول کرنی چاہی فراز کو احساس ہو گیا کہ امہ اس کے کسی سوال کا جواب دینی والی نہیں تھی وہ خاموشی سے باہر چلا آیا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس مومے کو خود حل کر کے دم لے گا رات آئی تو فراز تیار تھا اس نے آج رجگے کا پروگرام بنایا تھا اس نے کافی کا تھرماس بھر کر اپنے پاس رکھ لیا تھا اس کے پاس بھرا ہوا ریولور بھی موجود تھا اس نے آج ان نو سربازوں کو سبق سکھانے کا پکہ فیصلہ کر لیا تھا جو اس کے فارم ہاؤس کو آسیف زدہ قرار دے کر اپنا مقصد پورا کر رہے تھے رات آہستہ آہستہ بھیگی جا رہی تھی رات کے بارہ بچ چکے تھے اب تک کوئی غیر معمولی حرکت اس نے محسوس نہیں کی نا چاہتے ہوئے بھی اس کے آنکھوں میں نین بھرنے لگی اس کی پلکی نین سے پوجھل ہو رہی تھی وہ جلد ہی دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو کے سو گیا اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ حضب معمول برف کی طرح سر تھا ساتھ والے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی وہ دبے پاؤں اٹھا اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور دیکھا تو وہ لوگ ایک دوسرے میں گم تھے مرد کا چہرہ اندھیرے میں تھا مگر عورت ایک جوان خوبصورت لڑکی تھی عجیب بات یہ تھی کہ یہ لڑکی بلکل انجان تھی وہ نہ بنجارن تھی نہ مالی بابا کی پاگل بیٹی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور پھر دستک دے کر ماں سے بلند اعلان کیا وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا مگر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ پریشان رہ گیا حضب معمول کمرہ خالی تھا اچانک اسے درائنگ روم سے کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز سنائی دی وہ بے اختیار دورتا ہوا درائنگ روم کی طرف بھاگا اس نے دیکھا رنگین کپڑوں میں ملبوس بنجارن اس کے سامنے درائنگ روم میں کھڑی تھی لڑکی کے سامان کا تھیلہ سامنے سوفے پر پڑا تھا اس سے جھانکتی رنگ برنگی پنکھیاں اور مٹی کے برتن بتا رہے تھے کہ وہ لڑکی یہ چیزیں فروخت کرتی تھی وہ لڑکی اس وقت ایک مرد کے سامنے گرگر آ رہی تھی فراس نے دیکھا مرد کا چہرہ دیوار کے طرف تھا فراس نے کان لگا کر سنا لڑکی گرگر آتے ہوئے کہہ رہی تھی بابو میری محبت کو میرے گالی مت بناو میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں بھگوان کیلئے مجھے اپنا لو اس معصوم کو اپنا نام دے دو تم نے مجھے وچن دیا تھا کہ تم مجھ سے بیوہ کر لوگے مرد ایک مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا لڑکی نے بھاگ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے مرد نے جیب سے ایک نوٹو کی گڑی نکال کر لڑکی کے مو پر پھیکی اور سرد مہری سے بولا مجھے کیا پتا کل مو ہی تو کس کا گناہ میرے سر تھوپ رہی ہے تیری جیسی عورتوں کا کیا بھروسہ پتہ نہیں کس کس کا دل بہلاتی ہے لڑکی تڑپ اٹھی اس نے مرد کا گریبان تھام لیا اور ہزیانی انداز میں چیخی ہرجائی پاکھنڈی کہیں کہ کہاں گئے تیرے پویتر پریم کے وعدے وہ قسمیں تجھے مجھ سے ویواہ کرنا پڑے گا میں تیرا اصل چہرہ گاؤں والوں کو دکھا دوں گی میرا قبیلہ تجھے نہیں چھوڑے گا مرد نے اچانک آتشتان کے قریب پڑی آگ کو رہتنی والی سلاح اٹھائی اور لڑکی پر ٹوٹ پڑا لڑکی اپنے چہرے اور سر کو بچاتی کالی ان کے بیچ تک پہنچی تھی وہ مرد لڑکی کے سر اور چہرے پر اندھا دن ضربے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا زلیل بنجارن مجھے بدنام کرے گی میری شرافت کے لبادے کو تار تار کرے گی دیکھ میں تجھے جہنم رسید کرتا ہوں میرا نام ملک ارشاد ہے تیری جیسی دو ٹکے کے عورتوں کو میں اپنا نام سوپنے لگا تو اتنے برسوں میں یہاں عورتوں کی قطار لگ جاتی میں تیری جیسی زبان دراس عورتوں کو استعمال کے بعد اسی فارم ہاؤس میں زندہ گار دیتا ہوں تجھے تو پھر میں ہی مار کر گاڑوں گا فراز کو اپنی کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اسے سوچا ملک ارشاد تو میرے بابا کا نام ہے یہ کیا سازش ہو رہی ہے کون ہمیں بدنام کرنا چاہ رہا ہے یہ کسی ایڈوانس پروجیکٹر کا کمال لگتا ہے کہ مجھے یہاں کسی فلم کے مناظر نظر آ رہے ہیں وہ بھی انہی سوچوں میں دوبا ہوا تھا کہ مرد نے اپنا رخ بدلا فراز نے دیکھا اس کا باپ اس کے بلکل سامنے کھڑا تھا اس کا باپ اس کا مان اور آئیڈیل تھا مگر آج وہ سنسا کھڑا اس کے اصل چہرے کو دیکھ رہا تھا ابھی اس نے اپنے باپ کا جو بہیمانہ اور صفاکانہ روپ دیکھا تھا وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا لڑکی کا بھیجان لاشا کالین پر پڑا تھا اس کے خوبصورت بھیجان سبز آنکھوں میں ایک تحیر تھا فراز کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کے والد کو ماشر بھر میں لوگ دیوتا کی طرح پوچھتے تھے لوگ ان کی پارسائی کی قسمیں کھاتے تھے وہ نہ صرف ارکان دین کے پابند تھے بلکہ کئی فلاحی تنظیمیں بھی چلا رہے تھے فراز اور اس کی تینوں بہن بھائی بہت چھوٹے تھے جب ان کی والدہ گردن تور بخار سے گزر گئی تھی اس کے والد نے ساری جوانی ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں گزار دی تھی رشتداروں کے انتہائی سرار پر بھی شادی نہ کی تھی فراز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ابھی جو کچھ دیکھا وہ سب کچھ حقیقت میں رونما ہوا تھا یا وہ کوئی خوفنا خواب دیکھ رہا تھا فراز کو چکر سا آ گیا اس نے آنکھیں ایک لمحے کے لئے بند کی جب اس نے آنکھیں دوبارہ کھولی تو کمرے میں سب کچھ اپنی جگہ پر تھا اور جرائنگ روم خالی تھا فراز کو اپنی دماغی سہت پر شک ہونے لگا اس کا سانس رک رہا تھا وہ بھاگتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکلا مگر سامنے کا منزہ دیکھ کر وہ ششتر سا رہ گیا سامنے گلاب کی کیاریوں کی زمین شک ہو گئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے تین لڑکیاں برامد ہوئیں اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ گلاب کی کیاری در حقیقت ان لڑکیوں کا مرقت تھی جلد ہی وہ گرتی پڑتی اس کے قریب پہنچ گئیں یہ ساری لڑکیاں ناجوان اور خوبصورت تھیں ان لڑکیوں میں سے ایک مالی بابا کی پاگل بیٹی بھی تھی ایک بنجارن تھی اور ایک گاؤں کی کوئی الڑ مٹیار تھی وہ ان تینوں کو مختلف عوقات میں فارم ہاؤس میں رونما ہونے والے پر اسرار واقعات میں دیکھ چکا تھا ان میں سے ہر ایک اپنے حسن میں یقتہ اور بے مثال تھی سب سے آگے والی بنجارن سے وہ بخوبی واقف تھا فراس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی اس نے بے یقینی سے سر ہلایا اور بولا میں کسی دماغی مرز کا شکار ہو گیا ہوں میں روحوں پر یقین نہیں رکھتا تم لوگ میرے ذہن کا فطور ہو بنجارن ساب کی طرح پھنکارنے لگی اور بولی تیرا باپ ابھی چند لمحوں میں یہاں پہنچتا ہوگا کل رات تجھے بس میں کر کے ہم نے اس بیغیرت کو فون کروا دیا تھا تیری روتی بسورتی آواز سن کر وہ تڑپ اٹھا تھا اس کا انجام اب قریب ہے اس کی سبز آنکھوں میں انتقام کی آنکھ جل رہی تھی فراس نے چاہا کہ وہ فون کر کے بابا کو یہاں آنے سے منع کر دے مگر اس کا ہاتھ سیل فون تک نہیں پہنچ سکا اسی حسنہ میں اسے گاڑی کا جانا پہچانا ہورن سنائی دیا فراس نے دیکھا اس کے والد گاڑی پارک کر کے اس کے جانب آ رہے تھے فراس نے انہیں چیخ کر منع کرنا چاہا انہیں پلڑ جانی کا کہنا چاہا مگر اس کی سبان بند ہو چکی تھی اس کے والد جیسے ہی اس کے قریب پہنچے اسے ان لڑکیوں میں گھیرا دیکھ کر چونک اٹھے فراس نے ہلنا چاہا مگر وہ جیسے پتھر کا بن گیا لڑکیوں کے چہرے دیکھتے ہی ملک اشاد اچھل پڑا وہ خوف سے زرد پڑتے ہوئے بولا تم دینوں تو مر چکی ہو میں نے اپنے ہاتھوں سے تم دینوں کو جہنم رسید کیا تھا تم کیسے یہاں موجود ہو سکتی ہو فراس کو اپنے باپ کے اطراف قتل کو سن کر کانوں پر یقین نہیں آیا وہ بے اختیاری سے بولا بابا آپ نے گناہ اور معاصیت کا راستہ کیوں اپنایا ہمارے مذہب نے آپ کو نکاح کا حق دیا تھا پھر آپ نے کیوں ان لڑکیوں کی عزتوں سے کھلوار کیا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا قرآن پاک میں ارشاد ہے ترجمہ اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہ بے شک بے حیائی ہے ملک ارشاد گرگڑاتے ہوئے بولا پتر میری مت ماری گئی تھی میں اپنی خواہشوں کا اسیر ہو گیا تھا اور معاشرے میں دوسرا نکاح کرنا مشکل اور زنا کرنا آسان ہے اس نے اپنے ہاتھ لڑکیوں کے سامنے جوڑے اور کہا مجھے تم سب ماف کر دو میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے میں انسان سے بھیڑیا بن چکا تھا میں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدائے ہوئے قوانین کے خلاف ورزی کر بیٹھا ہوں میں زنا اور قتل جیسے دو گناہ عظیم کا مرتقب ہو چکا ہوں تمہاری معافی شاید میرے آمال کے گناہ جھار دے وہ تینوں ایک زبان بول اٹھیں تجھے معاف کر دے تُو نے جس نے نہ صرف ہمارے جسم باق دار کیے بلکہ ہماری روح کو بھی درگور کر دیا ہم مر کر بھی بھٹکتی پھر رہی ہیں بنجاراں آگے آ کر بولی یہ پاکھنڈی تو نہ صرف میرا بلکہ میرے بچے کا بھی قاتل ہے میرا وہ بچہ جو اس کے قارن دنیا میں جنم نہ لے پایا مالی بابا کی پاگل نو عمر لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا اس حوث کے درندے نے میرے بابا کو شہر ہفتوں کے لیے بھیج دیا اور پیچھے سے فارم ہاؤس آگیا میرے ساتھ مو کالا کرتا رہا اسے یہ خیال تھا کہ میں شاید بلکل پاگل ہوں ایک رات جب روتے ہوئے اسے کہا کہ میں اپنے بابا کو سب کچھ بتا دوں گی تو اس نے مجھے زندہ ہی گلاب کی کیاریوں میں گار دیا میرا بابا میرے غم میں تڑپتے تڑپتے مر گیا ملک ارشاد کے چہرے پر زلزلی کسی کیفیت تاری ہو گئی وہ کامتی ہوئی آواز میں بولا میں بے بس تھا میں مجبور تھا اس سے پہلے میں روپے سے ہی جسم خریدتا تھا مجھے تو یہی حل پتا تھا میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ مجھ سے پیسے لے لو اور خاموشی سے لٹ جاؤ جب تم لوگ نہیں مانی تو مجھے مجبوراً یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا فراز آگے بڑھا اور بولا بابا کیوں آخر کیوں آپ سب کی نظروں میں مذہبی اور متقی بنے رہے آپ کے لئے کیا دنیا والوں کی نظر میں پاک بازی اور عظیم بننا اتنا ضروری تھا کیا آپ لٹے رہے اور قاتل بن گئے دوسری شادی ایک حلال راستہ تھا ہماری ماں تو فوت ہو چکی تھی مگر آپ حلال ذریعہ آپ اپنانے سے ہجھ کے چاہتے رہے کیوں ملک ارشاد پھٹی پھٹی آواز بھی بولا تمہاری ماں کی وفات کے دس سال بعد جب مجھے جسمانی تقاضوں نے تنگ کرنا شروع کیا اس وقت تک تم بچے تھے تمہارے رشتدار دوست احباب پڑوسی سب مجھے دیوتا بنا چکے تھے جسے کوئی انسانی حاجت نہیں رہتی جو ہر انسانی اور بشری کمزوری سے پاک تھا محلے کی عورتیں رشتدار عورتیں دوستوں کی بیویاں جوہ سال بیٹیاں سب مجھے آتار سمجھتی کوئی مجھے بھائی کہتی تو کوئی مجھے انکل کہتی میرا دل کرتا تھا کہ ان کو بتاؤں کہ میں ان کا بھائی یا انکل ہرگز نہیں ہوں میں کمزور انسان تھا میں تو اپنے آپ سے ڈڑنے لگا تھا میرا دل کرتا کہ کسی راہ چلتی عورت کے گلے کا ہار بن جاؤں میرے بشری تقاضے مجھے پاگل کرنے لگے تھے میں چاہتے ہوئے بھی اپنی دوسری شادی کی خواہش کسی سے بیان نہیں کر پایا پھر ایک روز میں یہاں چھٹیاں گزارنے اکیلے آیا شاید شیطان میری تاک میں تھا میں خود شیطان بن گیا تھا یہاں مجھے پروین مل گئی میرے چند چھوٹے وعدوں پر یقین کر کے اس نے اپنا آپ مجھے سوپ دیا پھر میرے ڈرانے پر وہ چند ہزار لے کر بھاگ گئی اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ میں اپنی طلب اس ناجائز طریقے سے بھی مٹا سکتا تھا مجھے معاصیت اور گناہ کی زندگی میں لطف آنے لگا میں نت نئی عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا اور شادما رہتا میرے بچوں اور دنیا کے سامنے میری شخصیت کی پاک بازی بھی قائم تھی بس پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اور کیسے میں زانی اور قاتل بن گیا یہ کہتے ہوئے وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر گر پڑے فراس نے بھاگ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے والد کا آخری وقت آ چکا تھا اسے بیبسی سے کہا بابا مظلوم کی آہ ارش کو ہلا دیتی ہے کاش اپنی دین کا راستہ چھوڑ کر معاصیت کے راستے کو نہ اپنایا ہوتا اب کیا ہوگا بابا کیا آپ کو بخشش مل جائے گی اس کی یہ بات سن کر ملک ارشاد کی جسم پر جھر جھری تاری ہو گئی وہ تکلیف سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے آندھے مو گر گئے فراس نے انہیں مشکل سے سیدھا کیا اور وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا یہ چودری ملک ارشاد کا دم نکل چکا تھا ان کی بے نور آنکھیں اسے تک رہی تھی اسے سر اٹھایا تو تینوں لڑکیوں کی روحیں اس کے سامنے سے خائب ہو چکی تھی اسے معلوم تھا کہ ان کا انتقام پورا ہو چکا ہے ٹوٹیرے کو اس کے گناہ کی سزا مل چکی تھی برائی اور شرکی بھیانک رات بیٹ چکی تھی دور گاؤں کی مسجد میں معزن نماز فجر کی آزام دے رہا تھا جی تو ناظرین کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے آپ کے یا کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا کوئی حادثہ ہوا ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں کومنٹ باکس میں اپنی کہانی لکھیں ہو سکتا ہے اس چینل پر اگلی کہانی آپ ہی کی ہو ہم آپ کے کومنٹس کا بے سبری سے انتظار کریں گے ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں